ایک امپورٹنٹ ڈے کنکلوڈ ہوا آج بھارت کے منیسٹر فر ایکسٹرنل فیر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں پاک اپنے ملک بھارت اور لیکن جاتے جاتے ہی ٹویٹڈ تھینکیو پاکستان شکریہ ادا کیا اور انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کا فور دہ ہسپیٹالیٹی اور فور دہ کرٹیسیز حلالی صاحب ابھی ساری صورتحال میں اس کانفرنس کے دوران جو آٹھ برسوں بعد نئی دھیلی سے کسی اہم شخصیت کی آمد مسکراہوٹوں کا تبادلہ مسافہ باڈی لانگویج اور جے شنکر صاحب کا خطاب کیا میسج کیا پیغام دے گیا ایسیو کی صدارت کے لیے پاکستان کو سپورٹ کیا جانا کیا مستقبل میں کسی امکان کا اظہار ہے سیدھے سادھے الفاظ میں جے شنکر صاحب کا پاکستان میں قیام دونوں ممالک کے درمیان جمعی برف کو پگنانے کا آغاز بن سکتا ہے لیکن ان کی یہاں موجودگی سے اور جس طرح سے انہوں نے فعال کردار ادا کیا ہے اس پوری کانفرنس کے دوران جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ باڈی لانگویج اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ایک تو ہمیں پاکستان کے اس ارگانزیشن کے احتمام کرنے کی کھولے لفظوں میں کھولے لفظوں میں کھولے لفظوں میں اس نے مبارک بات بھی اگر انہوں نے ایک جیسچر دیا ہے تو اٹلیس وہ جو کول شولڈرز ہم پہلے دیکھ رہے تھے شاید اس میں کھول نرمی آ جائے پاکستان کو اشارہ کر کے انہوں نے بڑی کلیر باتیں گے جو کہ بلکل نہ مناسب تھا لیکن اوورال بڑی پوزیٹیب باتیں ہوں ٹریڈ کی بات کی گئی یا کنیکٹیوٹی کی بات کی گئی جس طرح کہ ان کی اکٹیوٹیز رہی ہیں اور جس طرح سے ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہت ان کے چہرے پر ہم نے دیکھی ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پیگن چینل پہ ہی تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر پاکستانی جو دیشوائی ایسیو سمیٹ ہوشٹ کیا یعنی سنگھائی کوپریشن آرگنیسن میٹنگ کو ہوشٹ کیا ایک تو اس کی چرچہ ہو رہی ہے اور دوسری اس ایسیو کے اٹینڈ کرنے گئی بھارت کے بدیس مندری ڈکٹر جسنکر شاہب کی چرچہ ہو رہی ہے تو وہی پہ اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر جو ڈکٹر جسنکر شاہب کا باڈی لینگج اور ان کے موسکان کی کافی چرچہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکٹر جسنکر شاہب نے پاکستان دورہ اس ایسیو میٹنگ کو اورگنائز کرنے پر کھولے دل سے بدھائیاں دی اور پاکستان کے اندر جو ان کو ہسپٹیلیٹی دی گئی یعنی ان کا جو بیلکم کیا گیا ان کے رہنے سائنے اور کھانی کا جو انتظام کیا گیا اس پر ڈکٹر جسنکر شاہب نے کھولے دل سے پاکستان کو تھینکیو کہا اور بقاعدہ پاکستان کو چھوڑتے سمیں ڈکٹر جسنکر شاہب نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا جو کہ اس میں پاکستانی میڈیا میں کافی بائرل ہو رہا ہے توہی پر اب اس سمیں پاکستانی میڈیا کے اندر جو ڈکٹر جسنکر شاہب کا پوزیٹیو باڈی لینگیج اور سب سے کھولے مجاز اور ہنستے ہوئے انگیج کرنا پاکستانی میڈیا کے اندر کافی پوزیٹیو ایمپریشن چھوڑ گیا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو بات کریں گے ایسیو اجلاس کی جو کہ آج بھرپور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے بخاری صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پر پاکستان کی حکومت اور ہر وہ شخص جو اس پورے احتمام اور انتظام کا مشریک تھا انہوں نے کمال کا کام کیا جس کی نہ صرف یہ کہ تمام جو ممالک کے نمائلیڈران جو ہیں انہوں نے تعریف کی ہے بلکہ ہمارے پروسی ملک کے وزیر خارجہ جو ہیں جیشنکر صاحب انہوں نے بھی بہت تعریف کی ہے اور اس کی کامیابی پر مبارک بات بھی دی ہے یہ جویسی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسیو ممالک کا ون ارث ون فیملی ون فیوچر پر زور یہ ایک نئی اسطلاح آئی ہے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس تمزیم کے رکن ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک جانا چاہتے ہیں لیکن جو میرے خیال سے اس کانفرنس کی وساطت سے کہہ لیجئے بھائی ورچو آف دس کانفرنس یا اس کانفرنس کے انعقاد کا جو ایک اڈیشنل بینفٹ ہے وہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین تھوڑی برف جو ہے وہ پہ گلتی دکھائی دے رہی ہیں جس طریقے پر پہلے تاثر دیا گیا تھا کہ جی وہ تو صرف شرکت کی غرض سے آ رہے ہیں جیشنکر صاحب نہ انہوں نے کوئی بائی لیٹرل ملاقات کی دلخواست کی ہے لیکن ان کی یہاں موجودگی سے اور جس طریقے سے انہوں نے فعال کردار ادا کیا ہے اس پوری کانفرنس کے دوران ایک اور جو اہم پیلو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو ڈیپٹی پرائیم اسٹر اور وزیر خارجہ ہیں عساق ڈار صاحب ان سے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا بھی یعنی اظہار کیا جس کے نتیجے میں زورانے کے دوران دونوں کو ایک ساتھ بٹایا گیا اس کو بھی ایک بہت بڑا انیشیٹیف کہہ لیجی آپ یا ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ آپ قرار دے سکتے ہیں خیال یہ تھا کہ اب اس کے بعد سے یہ بات آگے چلے گی ابھی ہم یہ اندازہ ہی لگا رہے تھے کہ ایک خبر اور سامنے آئی ہے وہ یہ کہ دونوں کے مابین جو گفتگو ہی ہے اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ برف پگلنے کا آغاز اگر ہم کرکٹ سے کر دیں تو یہ اندازہ ہے کہ جو یہ چیمپئن سٹوفی پاکستان میں ہونے والی ہے اس میں بھارت کی شرکت کے اوپر سوال یا نشان اٹھتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ اس ملاقات کے نتیجے میں ہندوستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ یقینی طور پر پاکستان میں چیمپئن سٹوفی کھیلنے آئے گی یہ آغاز جو ہے اس کو آپ اچھا آغاز کہہ سکتے ہیں بیٹوین دے ٹو نیبرز جن کے تعلقات کے بارے میں بڑے سیریس کنسرنز جو ہیں وہ موجود تھے اچھا بخائی صاحب وہ بار ٹھیک ہے کرکٹ تو یقین دو ممالک کو جوڑتی ہے اس طرح سے اب بات بھی کر رہے تھے کہ شروع میں ان کی باڈی لینگوج بڑی ڈیفرنٹ ہی جشنکر صاحب کی کیا وہ پاکستان کی ہسپیٹیلیٹی سے امپریس ہو کہ ان کے روائیے میں یہ چینج آئے نہیں میرے خیال سے انہوں نے دیکھا کہ چونکہ اب انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشنز میں پاکستان کا باہرالی ایک مقام ہے بنتا جا رہا ہے لیکن برف تو اسی وقت پھگلتی ہے جب حقیقت میں آپ یہ محسوس کریں کہ دو پروسی ملکوں کے بیچ مخاصمت جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلنی چاہیے آج بخائی صاحب ہم نے دیکھا کہ بلاور بھٹو زرداری کے جب پہلے ملاقات ہوئی تھی ان سے جشنکر صاحب سے آپ یہ کہنے چاہ رہی ہیں کہ وہ بلاور بھٹو نے ہاتھ پڑھایا تھا ان سے سلام کرنے کے لیے تو انہوں نے آگے سے آج ہو جیتے بلکل وہ واقعہ بھی دنیا نے دیکھا لیکن اس بار ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس بار جس طریقے سے انہوں نے اظہار رائے کیا ہے اپنا اس سے میرے خیال سے اس کی نفی اس فیلنگ کی نفی ہو جاتی ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ باڈی لینگویج اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے پاکستان کے یعنی اس ارگنیزیشن کے احتمام کرنے کی کھولے لفظوں میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے میں نے کہا نا کہ بات جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ گئی ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے دو بڑے تنازعات کا ذکر کیا ہے اپنی تقریر میں مشرق وستہ میں جس طریقے سے جنگ کے مادل جو ہیں وہ چھا رہے ہیں بڑی تیز برک رفتاری کے ساتھ تو اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے اور اسی طریقے سے روس اور یوکرین کی جو جنگ جل رہی ہے اس کو بھی انہوں نے ایک بڑا مسئلہ دنیا کا قرار دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیشنکر صاحب نے اس دفعہ تھوڑا سا وسط دلی کہہ لی جی آپ یہ دیکھیں ظاہر ہے وہاں پر ایک انڈیویجول کا فیصلہ تو نہیں ہوتا جب تک پیچھے سے فیڈ نہ کیا گیا ہو کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے تو یہ اگر ہم ازیوم کر لیں کہ شاید بھارتی رویے میں یا بھارتی جو لیڈرشپ ہے اس وقت پوری لیڈرشپ کے رویے میں کوئی پوزیٹیو تبدیلی آئی ہے تو میرے خیال سے بھیجا نہیں ہوگا لیکن آغاز اچھا ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا پاکستان کو یہ بھی جدا دیا کہ یہ جو آپ کی کامیاب کانفرنس جو آپ کر رہے ہیں اس میں ہم جو پروائیڈ کر سکتے تھے جو ہمارا ہم پہ فرس تھا ہماری جو ٹوٹی تھی وہ ہم نے کیا ہے دیکھیں اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کس پر بات کر رہا ہے ڈاکٹر جیشنکر اگر نہ آتے تو مجھے باتائیے کون سا کون سا ہیڈ آف دی سٹیٹ شامل ویس کانفرنس میں کون سا کنٹری کا ہیڈ آف دی سٹیٹ شامل ویس میں رشیا چین آئندیا یہ تری بڑے کنٹریز ہیں ان تینوں کنٹریز میں سے کون سا ہیڈ آف دی سٹیٹ نہیں ہے نا ہیڈ آف دی سٹیٹس تو کامیاب بنانے کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیڈ آف دی سٹیٹس کی ہے ایسیو اس میں وہ تو نہیں آئے ہیڈ آف دی سٹیٹس لیکن اگر جیشنکر بھی نہ آتے ان کی جگہ پہ کوئی ڈیلیگیشنگر کر دے دے تو پڑی مشکل ہو جاتی پاکستان یہ بس صحیح کہہ رہے ہوں اب